اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 4b کا کوسن نمبر 4 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نیم ہے آپ کا سکیئر اینڈ سکیئر روٹس ٹھیک ہے جس میں ہم سکیئر اینڈ سکیئر روٹس میں پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے کوسن نمبر 4 ہے سٹوڈنٹس فائنڈ دا پوسٹیو نمبر ویچ گن ملٹیپلائی بائی اٹسلف کیپ اس نمبر ٹھیک ہے ہم نے وہ پوسٹیو نمبر فائنڈ کرنے جو آپ کے پاس جس نمبر کو اٹسلف ملٹیپلائی کرنے سے آپ کے پاس یہ نمبر آجاتا ہے اپنے یا پھر کسیئر آجاتا ہے جس کو آپ ملٹیپلائے کریں تو آپ کے پاس کیا آجا ہے یہ اس کا نمبر ہے اس کا سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے اس کا سکیر روٹ سے جو آنسر آجے گا آپ اسی نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر آپ کے پاس اس نمبر کی ایک ویل آنا چاہیے چلتے ہیں سلوشن کی طرف دیکھیں سٹوڈنٹس آپ کو گیون نمبر کیا ہے آپ کے پاس یہ نمبر گیون ہے اس کا سکیر روٹ فائنڈ کر لیں سکیر روٹ آپ بائی ڈیویجن میتھڈ یا بائی پرائیم فیکٹوریزیشن میتھڈ دونوں میتھڈ سے فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس اس کوئسن میں آپ کو منشن نہیں ہے کہ آپ نے کس میتھڈ سے کرنا ہے تو جو میتھڈ آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس میتھڈ سے اس کو سولف کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر ہم کرتے ہیں ڈیویجن میتھڈ سے سب سے پہلے سٹوڈنٹس پیر بنالے سیونٹی سکس کا پیر بن گیا ایٹی نائن کا پیر بن گیا سکسی سیون کا پیر بن گیا یہ ایٹ کی ٹیبل پر ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اس کو نائن کی ٹیبل پر ہم کرتے ہیں اب جو آپ نے ایٹ کو ایٹ سے کیا تھا تو ایٹ میں آپ نے کیا کر دینا ہے ایٹ ایڈ کر دینا کتنا آجا ہے آپ کے پاس سکسٹین اب سکسٹین کے ساتھ کوئی بھی ہم نے ایسا ڈیجٹ لینا ہے جس کو ملٹیپلائی کرنے سے آپ کے پاس جو نمبر ہے وہ 389 یا 389 سے چھوٹا نمبر آجا ہے اب دیکھیں سکسٹین ہے تو سکسٹین کو 2 کے ساتھ کرتے ہیں 162 بن گیا 162 کو جب 2 سے کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کتنا آجا ہے جو 389 سے بڑا اگر اس کے ساتھ ہم 3 لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس 389 سے بڑا ڈیجٹ آرہا ہے اس ورسے ہم 3 پر نہیں کریں گے اب 162 میں آپ نے 2 ایڈ کیا تو آپ کے پاس آگیا 164 اب 389 میں سے 324 مائنس کریں آپ کے پاس کتنا بن جائے گا 65 اب آپ کے پاس جو لاس والا پیر بچ گیا تھا 76 آپ نے اس کو بھی نیچے اتار لیا اب آپ نے سٹینٹ 164 کے ساتھ 4 لگائیں گے اور 4 کو 4 سے کریں گے تو آپ کے پاس یہ کمپلیٹ نمبر کیا آجائے گا سٹینٹس ریکوائیڈ نمبر ہمارے پاس کتنا آجاتا ہے 824 824 کو 824 سے ہی ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا نمبر آجاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے وہ پوسٹیو نمبر یہ ہے جو ریکوائیڈ نمبر تھا ہمارے پاس 824 وہ آگیا اب سٹینٹس دیکھنے کوسن نمبر 5 جنرل ہیونگ فارمد ہیز 15400 سولجر انہا سولیڈ سکیئر فاؤنڈ دیکھوار مین لیفت آور سٹینٹس آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک جنرل ہے اپنے سولجر کا سولیڈ سکیئر بنایا ہے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے پاس ٹوٹل سولجرز اتنے ہیں اس نے سولیڈ سکیئر بنانا ہے فاؤنڈ ہے دیرور 24 من لیفت آور سولیڈ سکیئر سٹینٹس اس طریقے سے بنانا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنے سولجرز ہیں تو اس کے روز بھی اقوال ہیں اور اس نے ہر رو میں جو نمبر آف سولجرز ہیں وہ بھی اقوال آرہے ہیں فور اگزمپل آپ کے پاس 25 سولجر ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے 5 روز بنانی اور 5 روز میں ہر رو میں جو سولجر ہے وہ بھی کتنے ہونے چاہیے 5 ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس نے ارنج کیا ہے لیکن ارنج کرنے کے لیے اس نے جب سٹارٹ کیا تو اس کے پاس اس کے 24 جو سولجر سے وہ ایکسٹرا آگئے مطلب وہ کسی بھی رو میں ارجسٹ نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ رو نمبر آف روز فائنڈ کرنی ہے کہ جو نمبر آف روز فائنڈ کر لیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نمبر آف روز اتنی ہے تو ہر نمبر آف روز میں ہر نمبر آف سولجرز بھی اتنی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل سولجرز اتنے ہیں سولجرز لیفٹ کتنے کر جاتے ہیں 24 سٹوڈنٹ جتنے لیفٹ کی ہیں اس کو اس میں سے منس کر دیں گے آپ کے پاس اتنے نمبر آف سولجرز آ جائیں گے جو اور روز کی فور میں ارینج ہو رہے ہیں ان کا سکیروٹ فائنڈ کریں اسی طریقے سے simpel ڈیویشن میتر سے سیوانٹی سکس ففٹی تری اد ون ٹھیک ہے ون پیر ہے تو ون کو ون سے کریں گے آپ کا ون آ جائے گا 53 پیر اتار لیں ون میں ون ایڈ کر دیں 2 آ جائے گا ٹوٹی ٹو ٹو کو ٹو سے کریں گے ٹوٹی فور آئے گا ٹریک لگائیں گے تو وہ بڑا ڈیجٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹوٹی تری میں سے ٹوٹی فور ہی روز بن رہی ہیں اور آپ کے پاس نمبر اف سولجرز ہی ہر رو میں کتنے آ رہے ہیں ہر روز میں کتنے آ رہے ہیں اس کے پاس دیکھیں قویسن نمبر سیکس آپ گارڈنر پلانٹس این اورچرڈ ویڈیسٹریز اینڈ اورنجیز دیم سو دے دنمبر اف روز اف ٹریز ایکوال دنمبر اف ٹریز اینڈ ایچ رو ہاں اینڈ روز آر دیا ٹھیک ہے ایک گارڈنر ہے اورچرڈ مین باگ اپنے باگ میں اتنے نمبر اف ٹریز اینڈ اورنج اس طریقے سے ارینج کرنا چاہ رہا ہے اس کے پاس جتنی نمبر اف روز آئے ہیں اس میں اتنے ہی نمبر اف ٹریز اینڈ ایچ رو ٹھیک ہے وہ آپ کے ایکوال ہونے چاہیے اسٹورانٹس دیکھیں جساں آپ نے قویسن نمبر فائف کیا تھا اس میں آپ نے اس نے میتھڈ وہی ہے لیکن اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے ارینج کرنا چاہا ہے لیکن اس میں ایکسٹرا آگئے ہیں یہاں پر انہوں نے ایکسٹرا نہیں ہے جو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر اف ٹریز ہیں انہی کو ہم نے روز میں اس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ہر رو میں آپ کے پاس جو نمبر اف ٹریز ہیں وہ آپ کے پاس کیا آگئے ہیں ایکوال آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے ارینج کر دینا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں ٹوٹل نمبر اف ٹریز کتنے ہیں آپ کے پاس دس ہیں number of rows ہم نے find کریں number of rows students جب آ جائیں گی تو number of rows تو وہ ہی ہمارے پاس کیا ہوں گے number of trees in each row ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس number of rows اور number of trees in each row ہمارے پاس equal ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کا کیا کریں گے ہم اس کا square root find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے pair بنائیں گے ڈبل جو اس کے pair بن جائیں گے 76 کا pair بن جائیں گے 57 کا pair بن جائے گا 77049 کیونکہ 880 کریں گے تو 64 ہو جائے گا جو 57 سے بڑھا گا 771049 کریں گے اس میں سے منس کریں گے آپ کے پاس 8 آ جائے گا ٹھیک ہے 76 پورا پیر نیچے ہوتا لیں students پورا پیر ہی نیچے ہوتا لیں one by one آپ نے ڈیجٹ نیچے نہیں ہوتا لیں ٹھیک ہے 7 میں 7 ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس کتنا بن جائے گا 14 بن جائے گا اب آپ نے 14 کے ساتھ کوئی بھی ایک ایسا ڈیجٹ لگائیں گے جو آپ کے پاس 876 پورا ڈیوائیڈ ہو جائے یا 876 سے چھوٹا نمبر آ جائے ٹھیک ہے 14 کے ساتھ اگر ہم 6 لگاتے ہیں 6 کو 6 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس 876 پورا نمبر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 146 کے ساتھ ہم نے 6 لگا جاتا وہ ہی 6 ہم نے ایڈ کر دیں وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 152 اب یہاں پر دیکھیں students ہمارے پاس جو پیر ہے وہ 0 0 کا بچ گیا 0 اس کو پیر ہم نے نیچے ہوتا لیں ٹھیک ہے 152 کے ساتھ کوئی بھی ہم نے ایسا ڈیجٹ لگانا ہے جو ہمارے پاس جو آنسر کیا آ جائے گا 0 students 152 کے ساتھ ہم 0 لگا دیتے ہیں کیونکہ 0 کو جس بھی نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا 0 آئے گا ٹھیک ہے 0 ملٹیپلائے کیا آپ کے پاس آنسر کتنا آگیا ہے 760 تو آپ کے پاس وہ نمبر اف روز کتنی آگئے 760 it means نمبر اف روز 760 ہیں تو آپ کے پاس نمبر اف ٹیز انیچ رو بھی آپ کے پاس کتنے ہیں 760 ہیں ٹھیک ہے students آپ نے ان کی کوشن نمبر 4, 5 & 6 ان کی کوشن کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کو ایچ پک میں بھی کرنی ہے